اسلام کا یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس کو ہر شخص ادا کرے گا تو پھر پوری کائنات کے اندر کوئی بھی غریب نہیں رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین آج کا موضوع ہے زکاة زکاة کے لغوی معنی ہے پاک کرنا جب انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو پچھلا مال پاک ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے ڈھائی ہزار پیہ اللہ کے راستے میں سال بعد ادا کرے گا زکاة فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے اور اسی طرح جس طرح حج کرنا فرض ہے صاحبِ استطاعت پر اسی طرح جو صاحبِ نصاب ہے اس پر زکاة فرض ہے لیکن یہ زکاة عام طور پر ہم اس فرض سے بڑی کتائی کر رہے ہیں اور اس کو ادا نہیں کر رہے اس لیے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے یہ بخل جب ہوتا ہے بخل تو اس وقت کیا ہوتا ہے انسان پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ نے اس کے ایک جگہ فرمایا بخل ایک ایسی چیز ہے کہ بار بار مال نکالتا ہے پیسے گیر رہا ہے مال نکالتا اس کو گنتا ہے تجوری میں مال رکھا ہوا ہے اب بار بار تجوری کھولے گا اس سے مال نکالے گا اور اس کو گنے گا پھر وہیں رکھ دیا اب پتہ بھی ہے کہ اتنا پیسہ ہے لیکن ازانہ اس کو کھولتا ہے اس پیسے کو دیکھتا ہے اس کو گنتا ہے اور اس کو مال رکھ دیتا ہے کبھی ایسی اب سے پیسے نکال رہا ہے اب اس میں کتنے ہیں بھئی یہ تو کاغذ آگئے یہ پیسے ہیں اے دو تین چار پانچ ہاں بھئی اب پانچ ہزار ہے میرے پاس بھی بعض اوقات انسان کاروبار کر رہا ہے اور جو ہے انہیں دکان کے اندر بیٹھا ہے تو بار بار جو ہے انہیں پیسے نکالے گا اور اس کو گن کے رکھ رہا ہے ویسے تیہ کر کے رکھ رہا ہے بڑے سنبھال کر رکھ رہا ہے اللہ کہتا ہے جو خرچ کر رہے وہ بھی میں جانتا ہوں خوب تمہارے دلوں میں کیا وہ بھی خوب جانتا ہوں حیرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا تو وہ انہیں بڑا پسند تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ باغ نبی علیہ السلام کے پاس گئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اب باغ آپ لے لیں جہاں آپ چاہیں اس کو جو ہے نا وہ آپ خرچ کریں تو نبی علیہ السلام نے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ میرا باغ جہاں اچھا لگتا ہے مجھے اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دے دو اس لئے میں یہ دینے آیا ہوں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ باغ جو ہے نا وہ اپنے رشیداروں کے ہاں تخصیم کر دو رشیداروں کو تخصیم کرو جا تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا تو انہوں نے پھر اپنے رشیداروں کے درمیان اس کو تخصیم کر دیا تو سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی اور اگر کوئی شخص اس کو ادا نہیں کرے گا تو ربی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاةہو حدیث پاک کرنے در اشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَعَنْ اَقْرَعَ تو اس کے مال کو ایک گنجہ سام کی شکل دی جائے گی جو اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا اور پھر فرمایا یَعْخُذُ بِالْلِّهِ زَمَتَئِهِ یعنی شِدْقَئِ اور وہ صاحب مو کی جانب سے آ کر اس کے جوڑوں کو پکڑ لے گا ثُمَّ يَقُولُ اَنَا قَنْزُكَ اَنَا مَالُكَ پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اور پھر نبی علیہ السلام نے چوتھے پاریک ایک آیت علاوہ فرمائی کہ اس کے اندر یہ پتہ چاہنا ہے کہ توق پہنایا جائے گا اور وہ آیت کیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو لوگ اپنے مالوں سے بخل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچی نہیں کرتے فرمایا وہ اس کو اچھا نہ سمجھیں یہ ان کے لیے بڑا برا ہے اچھا نہیں یہ کام ان کے لیے فرمایا سَيُتَوَّقُونَ انقریب یہ سین جو شروع میں بلک ہے اس کا مطلب ہے انقریب ان کو توق پہ نائے جائے گا قرآن پاک کے اندر دو چیزیں سین اور صوفہ استعمال ہوتے ہیں سین کا مطلب انقریب یعنی جلد ہی اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے اور سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے تو جب سین اللہ نے لگایا یہاں پر یعنی مستقبل قریب انقریب جلد ہی بہت جلد جب بہت ہے جلد ہی کیا ہوگا بھئی ان کو توق پہنا دیا جائے گا اس مال کا جس سے وہ بخل کرتے تھے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِي رَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی مراس ہے یعنی زمین اور آسمان کے لیے جتنے بھی دولتیں ہیں جتنے خزانے ہیں یہ سب اللہ کے ہیں اور انسان کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں اولاً تو دیتا نہیں ہے اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو پھر کہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں میرا مال ہے تیرا مال کہاں سے آگیا اللہ تو کہہ رہا ہے میرا مال ہے تو یہ نہ سمجھ کہ یہ میرا مال ہے یہ اپنے دل سے نکال دے جب تو آیا تھے تو کیا لے کے آیا تھا جب اللہ کے پاس سے آیا تھا تو تیرے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے اور تُو کہہ رہے میرا مال اور جب جائے گا تو پھر کفن کی جیب بھی نہیں ہوگی تو سارا کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے تو اس لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکبر آ سکتا ہے یہ تکبر ہے تیرے اندر جب تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ کس کا مال ہے بھئی میرا مال ہے میں اللہ کی راستہ میں دے رہا ہوں تو کہاں سے لے کے آئی بتا نہ بھئی کہاں سے لے کے آئی ہے پ אם منا بھئی کہاں سے لے کے آئی اللہ کا یہ نا تو پھر یہ کہیں بھئی میں نے اس پر خرچ کیا میں نے اس پر خرچ کیا اور اپنی اشتہار لگوائے اور لوگوں کو بتائے سپیکر میں اعلان کروائے فلان آدمی دس روپے مسجد کی خدمت کر رہی ہے فلان صاحب آئے ہیں اس نے دس ہزار روپے دیا ہے مجھے وہ اس سے ایک لطیفہ یاد آگئے جب کوئی انسان دیکھی جاتے ہیں تو وہ خود آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا اعلان کرو اعلان کرو تو وہ ایک آتا ہے دس روپے فلان صاحب نے بھیجیں فلان امہ آئی ہے اور وہ گندم پانچ سیر دے گئی ہے فلان آورت آئی وہ ایک انڈا دے گئی ہے نہیں سمجھا رہی فلان آورت ایک انڈا دے گئی ہے مسجد کے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی کیا بھئی وہ کہتے ہیں کہ اس کی نلامی ہونی چاہیے اس کو مشہور ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے یہ چیز اللہ کے راستے میں دے دی ہے ایسے کیسے کام چلے گا جس کے راستے میں دے رہا وہ دیکھ نہیں رہا تمہیں جب تم چھپ کر بھی دو گے اس وقت بھی دے رہا ہے ظاہری طور پر دو گے اس کو بھی دیکھ رہا ہے ہاں اس کی بھی اجازت ہے ظاہری طور پر دے 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 لیکن دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شورت ہو جائے اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے لیکن اگر چپ کیسے دو گے پتہ بھی نہیں چلے کسی کو فرمایا یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اللہ اسے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ختم کر دے گا اونٹ رکھے ہوئے اونٹوں کی زکاة ادا نہیں کی فرمایا اونٹ اس کے یہاں پر رکھ دیے جائیں گے کندوں پر اسے اٹھا کر لے کر آ رہا ہوگا اور وہ اونٹ آوازیں نکار رہا ہوگا بکریاں تو وہ میں میں کر رہی ہوں گی یہاں پر اللہ بکریاں رکھ دی جائیں گے بکریاں کی زکاة جس نے رکھی ہوئی ہے بکریاں بھی باقات بڑی بڑی لوگوں کی ہوتی ہیں بھی تو ان کی بھی زکاة ادا کرنی ہے مال و دولت اللہ نے دیا ان کی بھی زکاة ادا کرنی ہے ورنہ سیتو وقونا اللہ کہہ رہے چوتھے پارے میں انقریب توک پہنایا جائے گا انقریب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ وہ اکتانے والا ہے جب توک پہنا دیا جائے گا اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی اس وقت جب انسان مال کو مال زکاة ادا کرنے کو ٹکس سمجھے گا بوجھ سمجھے گا آج کل ہم بوجھ سمجھنا شروع ہو گئے اور یاد رکھیں اسلام کا یہ قانون ہے اسلام کا یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس کو ہر شخص ادا کرے گا تو پھر پوری کائنات کے اندر کوئی بھی غریب نہیں رہے گا یہ غریب کیوں پھر رہے ہیں یہ غریب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے مالوں سے زکاة ادا کرنا بھول گئے ہیں وما علینا اللہ البلاو یاد رکھیں موسیقی